اور چھلے اب بات کر لیتے ہیں چھٹ مہا پرو سے جڑی خبروں کی تو ٹرینوں اور بس میں بھیڑ بڑھ گئی ہے چھٹ کو لے کر یہ بھیڑ بڑھنے لگی ہے آپ کو بتائیں کہ ٹرین میں لوگوں کو ٹکٹ نہیں مل رہے بسوں میں بھی فل جا رہی ہیں سیٹ ایسے میں ان لوگوں کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں جو اس آستھا کے مہا پرو میں اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں اپنے گھر پر یہ پرو منا رہا چاہتے ہیں لوگوں کو سیٹ نہیں مل رہی چاہے وہ بسوں کی بات کرے یا ٹرین کی بات کرے پوری بس فل جا رہی ہے ٹرینوں میں بھی ٹکٹ کی مارا ماری ہے ٹکٹ نہیں مل رہے ایسے میں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر وہ گھر جائے تو کیسے جائے ٹرین اور بسوں میں بھیڑ بڑھ گئی ہے چھٹ کو لے کر یہ بھیڑ بڑھی ہے ٹرینوں میں ٹکٹ کم مل رہے لوگوں کو دکھتے ہو رہی ہیں کیا کہ وہ گھر جائے تو کیسے اور چلیے آپ کو دھنباد کی تصویر دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا حال ہے ہمارے ساتھ سہیوں کی دلپ چڑھ رہے ہیں دلپ دیکھیں چھٹ مہا پرو ایک ایسا پرو ہے جسے لے کر آپ دیکھیں باہر جو لوگ گئے ہیں بہار جھارکن کے لوگ تمام وہ واپس گھر لوٹنا چاہتے ہیں کم سے کم اس فیسٹیبل کے لیے اور اب اسی کو لے کر بسوں اور ٹرین میں کافی بھیڑ دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگوں کو کافی دکھتے ہو رہی ہیں کہ نہ تو ٹرین میں ٹکٹ مل پا رہی ہے اور نہ ہی بسوں میں سیٹیں مل پا رہی ہیں دیکھیں جائر سی بات ہے اور بات صرف جھارکن بیہار اور دوسرے پردیس کی نہیں ہے بات اپنے جھارکن کی ہے کیونکہ جھارکن میں بھی کیسے جلے ہیں جہاں پہ چھٹ پوجا بڑے دھم دام سے منائے جاتا اور دنواد میں لوگ رہتے ہیں اور باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں دنواد کے امباسیشن میں آپ بھیڑ دیکھیں کتنے لوگوں کی بھیڑ ہیں یہاں پہ اور کمو بیش یہ دو سے تین دین اور ایسے ہی یہاں پہ بھیڑ دیکھیں ملے گی کافی گہمہ گہمی کا محول ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ٹرینیں اتنی چل نہیں رہی ہیں اور خاص کر کے دھنواد کا جو بس سیشن ہے اس کی بھوگولی کی استیتی ہے ایسی کی جھارکن کے کئی لاکھوں کے لیے یہاں سے بس چلتی ہے اور خاص کر کے بیہار کے لیے بس چلتی ہے سانتھال کے لیے بس چلتی ہے تو یہاں پہ کافی مسافر آتے ہیں ٹرین کے مہدیم سے یا پھر دوسری مہدیم سے یہاں پہ آتا ہے اور یہاں سے یہ کوشش کرتے ہیں بس کو لے کر کے اپنے گھر تک پہنچے گھر پریوار جار وہاں پہ جو چھٹ پوجا کی تیاری ہے وہ پورے طریقے سے مکمل کریں اور چھٹ پوجا کریں اور اب بھاگوان برس کا بھاسکر کوار گتے ہیں تو دھنواد کے بس سیشن میں دیکھیں کتنی بھیڑ ہے یہاں پہ کئی بسس یہاں پہ لگاتا رہے ہیں اور ٹکٹ کاؤنٹر پہ بھی لوگ بیٹے ہوئے یہاں پہ جن کو پہلے سے ٹکٹ بک کرانا آتا ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اور ٹکٹ بک کراتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ ٹکٹ بک کرائیں گے تو انہیں زیادہ شویدہ ملے گی سیٹ ملنے کا چانسز رہے گا لیکن ایسا کچھ یہاں پہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ لوگوں کی کافی بھیڑ بھیڑ جب بڑھتی ہے بس والے بھی بڑی سی ہاں پہ ان کی گلتیاں ہوتی ہے کہ اگر سیٹ ساٹھ ہے تو تقریباً سو سے زیادہ لوگوں کو ٹکٹ کار دیتے ہیں اور ایسے میں لوگوں کو اپنے گھر پہنچنا ہوتا ہے پریبار سے ملنا ہوتا ہے تو اس عوستہ میں بھی لوگ جانے کو تت پر رہتے ہیں دیکھیں تشویر دیکھیں کئی دور درات سے جو ٹرین دھرواد پہنچتے ہیں وہاں سے لوگ ٹرین کے مادیم سے پہنچ رہے ہیں اور ہر جگہ ٹرین کی آوہ گون نہیں ہے تو یہاں بس سیشن میں پہنچ رہے ہیں اور بس سیشن سے یہاں پہ اپنی جو جلے ہیں گری جلے وہاں کے لیے بس پکڑیں گے اور یہاں سے وہ جائیں گے تو تصویریں یہ بتانے کے لیے کافی ہے دھرواد میں بھی لوگ دلیپ وہاں پہنچ رہے ہیں کچھ یاتریوں سے اگر آپ بات کر پائیں وہ اپنی پریشانی کس طرح بیاء کر رہے ہیں ذرا بات کر پائیں تو اگر سمبھو تو بات کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہاں جانا ہے آپ لوگ کو کہاں جانا ہے کیا کچھ پریشانی ہو رہی ہے نہیں نہیں آپ کو کہاں جانا ہے چتروں گاڑی ملتے ہیں ہاں مل رہے ہیں ابھی جو سمیں ہے بیہار جانے کے لیے سوہ بس کھلتی ہے اور رات میں کھلتی ہے ابھی جو لوکل ڈسٹری کے جھارکن چاہاں جاری باگ ہو چترہ ہو رامگڑ ہو بکار ہو اور یا پھر سنتھال کے کئی جلے وہاں پہ جانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور انہیں آسانی سے بس مل رہے ہیں پریشانی ان کے لیے ہے جو بیہار جائیں گے پریشانی ان کے لیے جو بیہار کے کئی اور جلے جائیں گے کیونکہ اس سمیں جو ٹرینیں اتنی نہیں چل رہی ہیں اور بس کی سرویس بھی لیمٹ ہے ان کی سیمیت سیٹ بھی ہے انہیں پریشانی ہوگی آنے والے سمیں پہ چلیے بہت بہت شکریہ تمام تصویریں ہم تک پہنچ آنے کے لیے دلے پاپ کا تو چھٹ کو لے کر بس اڈو پر اور ریلوی سٹیشن پر بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ انترزلہ جو بسے ہیں وہاں پر تھوڑی کم اگیہم اگیہمی دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں پر لوگوں کو اویلیبل ہو پا رہی ہے سیٹ لیکن دوسرے راجیے جیسے جو جھارکند سے بہار جانے والے ہیں یا پھر دوسرے راجیوں میں جانے والے وہاں پر تھوڑی سی اپلابدتہ کم ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے